اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں فیض حمید کی گرفتاری کے بعد یہ کہا گیا کہ اب عدلیہ گھٹنے ٹیک دے گی عدلیہ ڈر جائے گی سیاستان لیٹ جائیں گے اور اسٹیبلشمنٹ جو کرنا چاہتی ہے اب وہ سب کچھ کرے گی ججز بھی اب سر نہیں اٹھا سکیں گے اور ابھی تو بہت سارے کردار ہیں جو پکڑے جائیں گے لیکن حیران کن طور پہ کل جنرل فیض حمید پکڑے جاتے ہیں اور آج جسس میاں گل حسن اور انگزیب کی عدالت میں عزر مشوانی کے دونوں بھائیوں کے حوالے سے سماعت ہوتی ہے میاں گل حسن اور انگزیب نے آرڈر دے رکھا تھا کہ آج تیرہ اگست کے دن انہیں ہر صورت بازیاب کروا کے پیش کیا جائے مگر آج تیرہ اگست کے دن عزر مشوانی کے دونوں بھائیوں کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا حکومت کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ کسی بھی ایجنسی کے پاس عزر مشوانی کے دونوں بھائی نہیں ہیں اب جسز میاں گل حسن اورنگزیب کو تو ڈھار جانا چاہیے تھا سہم جانا چاہیے تھا کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد حالات بڑے ٹائٹ ہو گئے ہیں لیکن میاں گل حسن اورنگزیب کی جانب سے بڑا دبنگ فیصلہ دیا گیا بڑا سخت آرڈر جاری کیا گیا اور جسز میاں گل حسن اورنگزیب نے فوری طور پر توہین عدالت کی کاروائی شروع کر دی ہے سیکرٹری داخلہ سیکرٹری دفاع آئی جی اسلام آباد اور ڈی جی ایف آئی اے کو پندرہ اگرس کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا ہے اور ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کر دی گئی ہے اور اگر ازر مشوانی کے بھائیوں کو بازیاب نہ کروایا گیا یا عدالت سے معافی نہ مانگی گئی تو پھر ان صاحبان کا اب اپنے عدوں پر رہنا مشکل ہو جائے گا اور اس وقت سب سے بڑی خبر جو ڈسکس ہو رہی ہے جو شاید اگلے کئی دنوں تک ڈسکس ہوتی رہے وہ ہے جنرل فیض حمید کی گرفتاری اور اس سے ابھی بہت کچھ نکلے گا رات کو میں نصر جعوید کو سن رہا تھا بڑے سینئر صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس گرفتاری کے بعد اسٹیبلشمنٹ جو پردے کے پیچھے بہت کچھ کرنا چاہ رہی ہے یا بہت کچھ کرنے جا رہی ہے تو شاید لوگ فیض حمید کی گرفتاری کے پیچھے لگے رہے ہیں کہ فیض حمید کا کوٹ مارشل ہو گیا فلان پکڑا گیا فلان انکشاف ہو گیا لیکن اس کے پیچھے بھی کچھ بڑے واقعات ہو سکتے ہیں وہ جو ایک بحث چلی ہوئی ہے کہ ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ آ رہا ہے یا آئی ایم ایف پیسے دے گا نہیں دے گا یہ حکومت رہے گی نہیں رہے گی یہ سارے واقعات یعنی پیچھے ہو رہے ہوں گے اور آگے جنرل فیض حمید کی گرفتاری میڈیا سوشل میڈیا فیض حمید کو کبرج دے رہا ہوگا اور کچھ دیگر ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل میں جب کوئی کسی گاؤں کا بڑا ناکام ہو جاتا ہے چودری بے بس ہو جائے اس کے ہاتھ سے کنٹرول نکل جائے تو پھر وہ اپنے بندوں کو ہی ڈراتا ہے اپنے بندوں کے خلاف ہی کاروائی کرتا ہے تاکہ دیگر لوگ بھی ڈر جائیں تو شاید یہ عمران خان کو ڈرانے کے لیے پی ٹی آئی کو ڈرانے کے لیے عدلیہ کو ڈرانے کے لیے ایک کارڈ کھیلا گیا ہے کہ اگر جنرل فیض حمید کے خلاف یہ سب ہو سکتا ہے تو پھر آپ کے خلاف بھی ہو سکتا ہے ہم آپ کو بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں اگر ہم اپنا بندہ پکڑ سکتے ہیں پھر ماجد نظامی سینئر صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری دراصل فوج کی اندرونی لڑائی کا شاخصانہ ہے جو دو ہزار سترہ اٹھارہ سے شروع ہوئی تھی یعنی یہ جو لڑائی چال رہی تھی آئی ایس آئی کا چیف بنایا گیا آسم منیر جو ڈی جی سی تھے انہیں ہٹا دیا گیا یہ ڈی جی سی تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی بن گئے جنرل فیض حمید اور جنرل آسم منیر کھڑے لائن لگ گئے اور اس کے بعد آرمی چیف کی جب باری آئی اور دوزار بائیس میں وہ کہتے ہیں کہ آسم منیر جب آرمی چیف بن گئے تو پھر فیض حمید کھڑے لائن لگ گئے فیض حمید پیچھے رہ گئے تو پھر فیض حمید کہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے یعنی وہ ایک اندر کی جو آگ ہے کہ میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکا اس سلسلے میں وہ کچھ ایسے کام کارے تھے جو موجودہ قیادت کے لیے ناقابل قبول تھے اس لیے ان کے خلاب یہ ایکشن کیا گیا ہے تو یہ اندرونی لڑائی ہے جبکہ خاجہ آسف جو وزیر دفاع ہیں وہ کہتے ہیں کہ خود کو آرمی چیف نامزد کرانے کے لیے فیض حمید نے بہت قسمیں کھائیں اور مافیاں مانگی اور کہا کہ میرے سر پر ہاتھ رکھ دیں جنرل باجوا نے بھی اسرار کیا مگر پھر آخری وقت میں جنرل فیض حمید کو چھوڑ دیا گیا اور کہا کہ جنرل آسف منیر کی جگہ کسی اور کو آرمی چیف بنا دیں تو انہوں نے کہا کہ فیض حمید نے ہم سے مافیاں مانگی ہمیں کہا کہ آپ نے ایسے ہی مجھے عمران خان کے ساتھ ایسوسی ایٹ کر دیا تھا میں آپ کا تابدار ہوں میں عمران خان کی جماعت توڑ دوں گا مجھے یتیم مت کریں خدا کے لیے میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیں اور پھر جب وہ ناکام ہوتے ہوئے نظر آئے تو پھر انہوں نے یہ درخواست دی کہ چلو اگر مجھے نہیں بنانا تو نہ بنائیں پھر جنرل آسف منیر کو بھی آپ آرمی چیف نہ لگائیں تو یہ ساری چیزیں ہیں پھر اس کے علاوہ کل حامد میر نے دو دعوے کیے تھے اور بڑے سخت دعوے تھے ایک تو انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید کا نو مئی کے ساتھ تعلق ہے نو مئی کے اندر جو مشاورت تھی جو اہم چیزیں تھی اس کو جو ڈکٹیٹ کر رہے تھے وہ جنرل فیض حمید تھے دوسر نمبر پر انہوں نے کہا کہ فیض حمید بطور آئیس آئی چیف کچھ سیاست دانوں اور صحافیوں کو قتل کروانا چاہتے تھے تو اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ بڑے اہم شواید اور اہم چیزیں منظر عام پر آ چکی ہیں اس کو لے کر اب انسار عباسی اب حامد میر کا تعلق بھی جنگ اور جیو سے ہے انسار عباسی کا بھی تعلق جنگ اور جیو سے ہے ایون ایڈیٹر اینڈ چیف بھی ہیں انسار عباسی صاحب انسار عباسی کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں ان کو بظاہر سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے جی ایچ کیو کے غیر سرکاری ترجمان ہیں ٹاؤ ٹیمبل کے مہار ٹاؤٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دعویٰ سامنے آیا کہ نو مئی کے حملوں میں ان کا تعلق ہے جو جنرل فیض حمید ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ذریعے سے جب یہ پوچھا کہ آیا ان واقعات میں جنرل فیض کا نو مئی حملوں یا ان کی منصوبہ بندی کے حوالے سے کوئی بات شامل ہے تو انہیں جواب دیا گیا کہ اب تک ایسے کوئی شواہد موجود نہیں ہے تو انسار عباسی کہتے ہیں کہ میں نے فوجی ذرائع سے پوچھا کہ کیا نو مئی کے ساتھ بھی جنرل فیض کا کوئی تعلق ہے انہیں جو پکڑا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں نو مئی کے حوالے سے ابھی تک کوئی ایسے شواہد کوئی ایسی چیزیں اسٹیبلش نہیں ہوئیں تو پھر انسار عباسی جو حامد میر کا دوسرا دعویٰ تھا کہ دوہزار تئیس میں فیض حمید بطور ڈی جی آئی سیاست دانوں اور صحافیوں کے قتل کی منصوبہ بندی کر رہے تھے تو اس حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ متعلقہ حلقوں کو دوہزار تئیس میں جنرل فیض حمید کے بحثیت ڈی جی آئی سائی کچھ سیاست دانوں اور صحافیوں کے قتل کرنے کے منصوبہ بندی کے شواہد ملے ہیں تاہم ذرائقہ کہنا ہے کہ سابق ڈی جی آئی سائی کے خلاف ایسی کوئی بات نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا کوئی ثبوت ملے ہیں تو فوجی ذرائق نے یہ کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ کسی صحافی کے قتل کے اندر یا سیاست دانوں کے قتل کے اندر ملوث نہیں تھے نہ ہی وہ ایسی منصوبہ بندی کر رہے تھے تو انصار اباسی نے حامد میر کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے اب اس کے بعد حامد میر کے دوبارہ انٹری ہوتی ہے حامد میر کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ صحافی ساتھی جنرل فیض امید کو بچانے کے لیے نامعلوم ذرائق کے حوالے سے خبریں دے رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ احتیاط کریں میں نے کل جو کچھ کہا اس کی بھی تردید کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے یعنی مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ حامد میر کو جھوٹا ثابت کیا جائے ان سے تردید کروائی جائے کہ انہوں نے جو دو دعوے کیے تھے وہ جھوٹے ہیں تو حامد میر کہتے ہیں کہ بہت جلد وہ سب کچھ سامنے آنے والا ہے جس کی ابھی تحقیقات شروع نہیں ہوئیں یعنی حامد میر اپنی خبر پر قائم ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ صحافی دوست بھی استعمال ہو رہے ہیں اور پھر مجھ پر بھی دباؤ ڈال کے ان چیزوں کی تردید کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ چیزیں سامنے آئیں گی میں اپنی خبر پر قائم ہوں تو یہ سب کچھ تو چلی رہا ہے ابھی بہت ساری چیزیں اس حوالے سے سامنے آئیں گی پروپوگینڈا بھی ہوگا افوائیں بھی ہوں گی بہت ساری چیزیں اس میں سے نکلیں گی بھی اور ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں پیچھے رکھ کے پیچھے بہت کچھ چل بھی رہا ہوگا وہ بھی بہت کچھ سامنے آئے گا لیکن اس حکومت کا چلنا مشکل ہو گیا ہے ایک تو رات کو بھی بہت سارے دعوے ہوئے کہ اس حکومت کے پاس تیس اگست تک کا وقت ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے جو ان کی ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں جو کام بولے ہوئے ہیں اگر یہ نہ کر سکے تو تیس اگست تک یہ حکومت گھر چلی جائے گی اور پھر ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ آ جائے گا اب اپوزیشن الائنس نے بھی تیاریاں پکڑ لی ہیں یعنی ان کو گھر بھیجنے کی حکومت کا چلنا ہر لحاظ سے مشکل ہوتا جارہے خبر یہ ہے کہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں کا بڑا اجلاس جس میں مولانا فضل الرامان یہ پہلی دفعہ ہے کہ فضل الرامان نے بھی اس اجلاس میں شرکت کیا ہے یہ بہت بڑی پیش رفت ہے تو مولانا فضل الرامان محمود خان اچھکزی بیریسٹر گوھر عمر عیوب شبلی فراز اسد کیسر محمد علی درانی ان سب کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ پچھلے دو تین سالوں سے بڑے ایکٹیو ہیں لیاقت بلوچ جماعت اسلامی والے ان سب کی شرکت ہوئی ہے حکومت کے خلاف آئین کی بہالی عوامی ایشوز پر ایک ساتھ چلنے پر اتفاق ہوا ہے اور مشاورتی عمل مزید جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو یہ جس چیز کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ ایک بڑا الائنس بنے گا وہ الائنس تقریباً بن چکا ہے جماعت اسلامی سٹریٹ پاور ہے انہوں نے دھرنا دیا وہ الگ بات ہے کہ دھرنے پہ تنقید ہو رہی ہے کہ بجلی کی قیمت بڑھ گئی اور آپ اٹھ کے چلے گئے تو جماعت اسلامی پھر فضل الرحمن اچک زئی اختر منگل اور پی ٹی آئی خود اور باقی چھوٹی موٹی جماعتیں ساری اب متحد ہو چکی ہیں اگر یہ مل کر اس اتفاق سے تحریک چلاتی ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے بھی جو ازائم ہیں وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے اور اس حکومت کا چلنا تو مشکل نہیں بلکہ نہ ممکن ہو جائے گا برحال ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے بہت کچھ ہو رہا ہے آئندہ آنے والے ہفتے جیسا میں نے کہا تھا بڑے اہم ہیں اور اگلے بیس پچیس دنوں کے اندر جو بھی کٹی کٹا نکلنا ہے وہ نکل جائے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا